مرادباد کی پولیس مرادباد کی دھجیاں اڑتی ہوئی دکھائی دے رہے ہیں مرادباد کے تھانا کٹکر شیطر میں بھی کچھ اسی طرح کا نظارہ ایک راشن ڈیلر کی دکان پر ملا جہاں پر لوگوں کا جمالو لگا ہو تو سوشل ڈسٹینس وہاں بلکل دکھائی نہیں دے رہا تھا اس پورے معاملے میں مرادباد کے ایس پی سٹی آمیت آنند کا کہنا ہے کہ جو لوگ سوشل ڈسٹینس کا پالن نہیں کر رہا ہے ماسک نہیں لگا رہا ہے ہاتھوں کو بار بار سینٹائز نہیں کر رہا ہے وہ لوگ اپنے ساتھ اپنے پریوار والوں کے ساتھ اپنے محلے والوں کے ساتھ اور اپنے شہر والوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کر رہا ہے سرکار بھلے ہی لوگوں کو کورونا وائرس سے بچاؤ کے کتنے ہنیم بتا دے لیکن لوگ ہیں کہ اس بیماری کو گمبیرتا سے نہیں لے رہے ہیں مرادباد کے تھانا کٹکر شیطر میں ہاتھ سپورٹ والے علاقوں میں راشن لینے کے لیے آئے لوگ سوشل ڈسٹانس کا پالند کرنا ہی بھول گئے سو سے زیادہ راشن لینے آئے محلہ و پوروش ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوئے دکھائے دیئے زیادہ تا لوگوں نے راشن لینے کے لیے سماجک دوری نام اپنا کر اپنے تھیلوں کو ہی سڑک پر لائن لگا کر رکھ دیا اس کے بعد سبھی لوگ ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہو گئے اور آپس میں ہی سماجک دوری کے نیاموں کا اُلنگھن کر پاتچیت کرنے لگے کسی کو بھی اس بات کا خیال نہ تھا کہ وہ ہارٹ سپورٹ والے علاقے میں کھڑے ہیں اور مرادباد میں 147 کورونا پوزیٹیو مریض مل چکے ہیں جس میں آٹھ لوگوں کی موت بھی ہو گئی ہے لیکن کسی کو بھی اس بات کا خیال نہیں تھا اب سرکار لوگ ڈاؤن فور میں لوگوں کو راحت دینے کی بات کر رہی ہے جب بینہ راحت والے لوگ ڈاؤن تھیری میں عام لوگوں کا یہ ویبھار ہے تو راحت والے لوگ ڈاؤن فور میں تو لوگ اور زیادہ اپنی منبانی پر اتر آئیں گے اور کورونا وائرس کی لڑائی کو لمبا کر دیں گے مرادباد میں لوگ ڈاؤن ہونے کے بعد پورو میں لگ بک 18 ہوت سپوٹ بن گئے تھے اور لوگوں نے اس میں سہیوک کیا لوگ ڈاؤن کا پالن کیا جس کا نتیجہ ہوا کہ 12 ہوت سپوٹ سوچی سے نکل گئے پچھلے ایک ہفتے کے اندر بچ ساتھی 6 جگہ نئے ہوت سپوٹ بنے تو اس سمیں کل سنکیہ 12 ہوت سپوٹ کیا مرادباد میں 18 سے گھٹ کے 12 ہوت سپوٹ رہ گئے ہیں اس میں میں سبھی لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ لوگ ڈاؤن کا پالن کریں شوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کریں مارکس سینٹائزر اس کا پریوک کریں سبھی لوگ لوگوں کو اس کے بارے میں جاگروک کریں جو لوگ لوگ ڈاؤن کا پالن نہیں کر رہے ہیں وہ اپنے ساتھ اپنے پریوار کے اپنے سماج کے لوگوں کی جندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں جو لوگ سمجھ رہے ہیں ایسے تتوکوں کو بھی سمجھائے کہ اس طرح کسی کی جیون کو خطرے میں نہ ڈال لیں آپ بھی لوگ ڈاؤن کا پالن کریں سب کا سہیوگ رہے گا تو ہم سبھی اس بیماری پر کابو پا پائیں گے ویجائے پا کر پائیں گے اور آنے والے ادل فتر کے توہار کے سمجھ میں بھی میں سبھی سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ اپنے میں گھروں میں رہ کر شوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کرتے ہوئے اس توہار کو منائیں لوگ ڈاؤن کا پالن کریں پولیس اور پرشاشن ہمیشہ سدیو آپ کے سہیوگ میں ہے آپ کی جو بھی ضرورتیں ہیں ان کو پھونڈ کرنے کے لئے ہم ہمیشہ آگے رہیں